اسلام علیکم ویئرز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لائے ہوں بہت زیادہ سپیشل ریسیپی یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار ہے ایک تفہہ اسے اپنے گھر میں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ویجیٹیبلز بہت ہی زیادہ اچھی لگیں گی عام طور پر بچوں کو بھی ویجیٹیبلز پسند نہیں ہوتی لیکن اس ریسیپی کے بعد انہیں بھی پسند کریں گے تو سب سے پہلے میں نے آپ پہ آلو لیا ہے جنہیں میں نے اس شیپ میں کاٹ کے بوائل کر لیے اس کے بعد میں نے آپ پہ چکن کے ریشی لیے ہیں جہاں اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے نمک چکن پاوڈر کالی مرچ اساوا خشک دھنیا گاجریں جنہیں میں نے اس شیپ میں کاٹ کے بوائل کر لیا تھا سب چیزیں آپ پاس بوائل ہوں گی تو ریسیپی بنانا بہت آسان ہو جائے گا اس کے بعد میں نے آپ پہ مٹھر لیا ہے جنہیں میں نے بوائل کر لیا تھا میں نے پہلے سے اس تمام چیزیں بوائل کر لی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے آپ پہ لیا ہے چکن جل فریزی مسالہ اس کے بعد میں نے لیا ہے چیلی سوس اتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی لے لیں سویا سوس پھر میں نے آپ پیاس دیا جسے میں نے اس شیپ میں کاٹ لیا ہے پھر لسندر کا پیسٹ اور سبس مرچیں کاٹی ہوئی اگر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے سارے انگریڈیاں جو کہ بہت ہی عدا آسان ہیں اور صحیح میں بہت ہی مزے کی ریسیپی بننے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا سب سے پہلے ہم نے کرائی کے اندر اوئل لینا ہے ہم سوڑ اوئل ڈالیں گے ہم اب ہم اسے گرم کریں گے ایک سو دو منٹ تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لسند ادھرک کا پیسٹ ہم اسے فرائی کریں گے اچھے سے تو یہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سے بس مرچے اٹ کر دیں گے اس کو پھر سے تقریباً دو منٹ تک فرائی کریں گے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی سبزیاں لیکن بہت ہی مزے گی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر مٹے اٹ کر دیں گے سبزیاں بچوں کو کھلانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس ریسیپی کے بعد ان کو بہت ہی زیادہ اچھی لیں گے سبزیاں اور بہت ہی مزا ہے گا اسے کھانے میں اسے بھی ہمیں ایک دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے بہت ہی مزے کی ریسیپی ہونے والی ہے پھر ہم اس کے اندر سے ساڑھے انگریرین سپائسیز جو ہیں وہ آئیٹ کر دیں گے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ لے لینے ہیں اپنے آپ سبزیاں لے رہے ہیں اسے ساپ سے آپ لے لیجیے پھر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس سب کچھ بوائلڈ ہے تو یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اسے دوبارہ سے فرائی کریں گے موسیقی 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 اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کے اندر پانی ڈالیں گے موسیقی 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 اور اس سے بچی سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ہم اب کاج رے اٹ کریں موسیقی اسے اچھے سے مکس کریں گے موسیقی 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 ہم اس کے اندر چھکن ایٹ کر دیں گے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں سکپ کر دیں اس کو بی اور مچھی چانا سے مکس کر لیں گے مکس 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 ہم اس کے اندر وینیگر ایٹ کر دیں جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ ایٹ کر لیں ہم اس کے اندر سویا سو سیٹ کر دیں گے جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ ایٹ کر دیں سیبر سے مکس کر دیں گے چلی سو سیٹ کریں گے پھر سے مکس کر دیں گے اس کو تو اب جائے گا ہمارے ریسپی کا لاس انگریڈینڈ آلو ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اسے دو منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اور اب ہم اسے کھول لیں گے کیونکہ دو منٹ ہو چکے ہیں تو ریڈی ہو چکی ہے ہماری مزے دار سی سبزیوں والی جل فریزی اتنی مزے کی بنتی ہے ایک بار اپنے لکھر میں ضرور ٹرائے کرنی اور ریویوز کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ ریسپی بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے دار بننے والی ہے ایک بار اپنے لکھر میں ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے بھی سے بہت زیادہ شوک سکھاتے ہیں تو آنگی نیکس ویڈیو کے ساتھ